اس بچی کے اندر کچھ ایسی چیزیں ایسی باتیں موجود تھیں جو چرچ کو سخت نا پسند تھی یہ دیکھیں یہ جلا دیا گیا تھا اس کو السلام علیکم میرے عزیز و قارب میرے عزیز و مہم فتغارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے دوستو یہ مارننگ واک اس اورش میں سنائے جانے والے میرے قصے میری پہچان بنی اور اس کا احساس مجھے دنیا کے دس بارہ پندرہ ممالک گھومنے کے بعد ہوا کہ لوگ میری اس مارننگ واک کو بڑا مس کرتے ہیں تو ایک تو میں نے اس لیے دوبارہ شروع کی اور اب میں نے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اس واک میں جو آپ کو قصے سناتا ہوں اس کو اب آپ ویجیلائز بھی کر سکیں گے آپ دیکھ بھی سکیں گے مطلب اس کا میں نے نام رکھا ہے ایک سیلانی سو کہانی یہاں بالکل آپ سمجھ گئے ہوں گے بابا جی شفاق صاحب کے ایک محبت سے افسانے سے ہی متاثر ہو کہ میں نے ایسا نام رکھا ہے اب یہ سیلانی دنیا بھر میں جہاں جا جاتا ہے وہ تمام چیزیں آپ کو دکھائے گا لیکن دکھائے گا کیسے کہ پارک میں آ کر پاکستان میں واؤک کرتے ہوئے یہاں شروع کرے گا اور پھر آپ کو دنیا کے اس ملک یا اس شہر لے جائے گا جہاں کی وہ کہانی ہوگی تو ایک سیلانی سو کہانی کہ آج پہلی کہانی میں آپ کو ضرور سناوں گا لیکن میں آپ کو بتاؤں دوستو یہ کہانی ایک لڑکی کی کہانی ہے چھ سو سال پہلے کی بات ہے فرانس میں ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا جان آف آرک انیس سال کی عمر میں اس لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا تھا اور یہ کہانی مجھے دوہزار انیس میں سکارلینڈ کے شہر گلاسگو میں بوٹینک پارک کے بہار مائنس بارہ ٹیمپریچر ہوگا اس وقت ایک سکارٹش بوڑے فرانسیس نے سنائی تھی جو اپنی بیوی کے خوف سے چھپ کے گھر سے لائٹر لے کے نکلا تھا اور اس نے مجھ سے مانگ کے سگرٹ پیا تھا پہلے میں نے اس کہانی کو اپنی ایک کتاب کا حصہ بنانا چاہا لیکن پھر میں نے سوچا کہ اللہ کرے کوئی ایسا وقت ہے کہ میں فرانس جاؤں اور یہ کہانی جان آف آرک کو جہاں زندہ جلایا گیا تھا اس جگہ پہ اس شہر میں جا کر سناؤں اس کا نام ہے روان تو دوستو آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس کو صرف انیس سال کی عمر میں بد عقیدہ قرار دے کر اور کچھ ٹیبوز جس کو اس نے توڑنے کی کوشش کی تھی اور اس وقت کے جو کرسچنز کے مذہبی عقائد تھے اس کے خلاف قرار دے کر اس کو زندہ جلا دیا گیا تھا بڑی دلدوست کہانی ہے ایک غریب کسان کی بیٹی تھی جان آف آرک اور جب وہ گیارہ بارہ سال کی ہوئی تو اس کا کہنا یہ تھا کہ مجھے کچھ آوازیں آتی ہیں جو مجھے کہتی ہیں کہ فرانس سے برطانیہ کے قبضے کو ختم کروا اور فرانس میں موجود خانہ جنگی کو ختم کروا اور اس میں تم آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لو اور جا کر لڑو اور دوستو جان آف آرک نے ایسا ہی کیا اس نے ان غیبی آوازوں کو جس کو وہ غیبی آواز کہتی تھی اس کا کہنا یہ تھا کہ کچھ نا نظر آنے والی طاقتیں مجھے گائیڈ کر رہی ہیں اور پھر اس نے ایسا ہی کیا اس نے ٹریننگ لی ٹریننگ لے کر اس نے بڑی مشکل سے اس وقت کے بادشاہ تک اپروچ کیا اس سے فوج لی اور اس نے برطانیہ کو ایک بہت بڑے محاذ پر شکست دی اور فرانس کا ایک بہت بڑا حصہ آزاد کروا لیا اور اس کی اس فتح کے وجہ سے اس وقت کا جو فرانس کا بادشاہ تھا وہ اس کی تاج پوچھی ہوئی اور اس کی بڑی جہجہ کار ہو گئی بلے بلے ہو گئی اس وقت پیرس پہ قبضہ تھا برطانیہ کا وہ اس نے چھڑانے کی کوشش کی لیکن یہ اس میں ناکام رہی اور پھر ایک محاذ پر بادشاہ کی اجازت اجازت کے بغیر یہ گئی اور جان آف آر کو برطانوی فوجوں نے گرفتار کر لیا اور اس پر توہین کا الزام لگا کے اس کو والیکم السلام توہین کا الزام لگا کے اس وقت کے چرچ نے اس وقت کی عدالتوں نے اور اس وقت کی حکومت نے اس کو سزا سنائی اور وہ سزا کے بعد اس کو جلا دیا گیا اب میں آپ کو پہلے تو لے کے جا رہا ہوں ایک میوزیم میں یہ میوزیم جو ہے یہ فرانس میں پیرس جو شہر ہے اس میں یہ میوزیم ہے اور اس میوزیم کے اندر جان آف آر کا ایک پورا جو ہے وہ ایک پورشن ہے جہاں پر اس وقت کے بادشاہ اس وقت کے پادری اس وقت کی عدالتیں اور جان آف آر کا ایک مجسمہ ہے جس کو جب آپ دیکھتے تھے ایسا لگتا ہے اس کو آگ لگی بھی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہانی بڑی عجیب کہانی ہے اس کہانی میں جان آف آر کے مرنے کے بعد تقریباً بیس تیس سال کے بعد ایک تحریک چلی جس میں جان آف آر کو بے گناہ قرار دینے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا گیا اور یہ پریشر چلتا رہا اور تقریباً پانچ ساڑھے پانچ سو سال کی محنت کے بعد چرچ آف انگلنڈ نے اور فرانسیسی حکومت نے اور اس وقت کے لوگوں نے اس کو بے گناہ قرار دے کے سینڈ قرار دے دیا سینڈ قرار دینے کے بعد جس جگہ پر اس کو جلایا گیا تھا وہاں پر ایک چرچ بنا دیا گیا اور وہ چرچ بھی بڑا خوبصت ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا فلیمز بنیمی ہے اس میں میں ایک دو شاٹ ڈالوں گا اس کے کہ وہ چرچ واحد ہے کہ جب آپ اس کو دور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے آگ کے شولے بھڑک رہے ہیں اور اس لڑکی کو عدالت نے تقریباً پانچ سو ساڑھے پانچ سو سال کے بعد بے گناہ قرار دے کے اس کو ایک نیک خاتون قرار دیا گیا تو دوستو میں آپ کو لے گی جا رہا ہوں اس وقت فرانس کے شہر پیرس میں موجود ایک میوزیم میں آئیں چلیں میں آپ کو سناتا ہوں جون اف آر کی کہانی میرے عزیزوں میں افتغارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے موجود ہوں سٹی آف لف پیرس میں اور پیرس کی حوالے سے ایک بہت دلدوس کہانی ہے میں اس مجسمی میں کے پاس کیوں کڑا ہوں میں اس وقت موجود ہوں میوزیم کے اندر یہاں پر مومی مجسمی رکھے گئے ہیں اور یہ اپنی تاریخ کو اپنے کھیل کو اپنے پولیٹیشنز کو دنیا بھر کے لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں ان کے مجسمی رکھے جاتے ہیں لیکن یہ والا پورشن بڑا اہم ہے جو میں دیکھایا ہوں تو میں آپ کے لیے ویڈیو بنانے لگوں یہ تلواریں اور یہ ڈھال اور یہ ذرا بکتر جو پہن رکھی ہے یہ اس وقت کا سپاہی ہے جب جان آف آرک کو سزا سنائی گئے تھی یہاں جان آف آرک کون تھی یہ ایک بڑی اہم کہانی ہے جان آف آرک ایک لڑکی تھی جس کے حوالے سے دو باتیں کی جاتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ فراسیسی تھی اس بچی کے اندر کچھ ایسی چیزیں ایسی باتیں موجود تھی جو چرچ کو سخت نا پسند تھی اور یہ دیکھیں یہ تلوار کتنا غصے میں یہ جان آف آرک کے اوپر اور اگر آپ اس طرف آئیں تو اگر ان کو دیکھیں بھائی صاحب کو یہ بھی اسی دور کا کوئی کریکٹر ہے دراصل جان آف آرک کے دور کو ڈپک کرتا ہے یہ سارا کا سارا یہ دیکھیں یہ ان کا جو وہ تھا اقاب اور جو حکومت کا جو نشان تھا تو جب آپ اس طرف آتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ جان آف آرک کا وہ ہے ایمینی بنایا گیا ہے یہ لوگ تھے جو اس وقت بات کرتے تھے جان آف آرک کے خلاف یہ اس وقت کے بادشاہوں کے مجسمے ہیں اگر آپ آئیں یہ دیکھیں یہ اس وقت تلوار پکڑکی ہے ان صاحب نے اور یہ مارنے کی چکر میں تھے اور سر پر ان کے تاج ہے یہ دیکھیں یہ چرچ بھی ان کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا بادشاہ بھی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اور ان کے نام بھی ہیں میں بھی ان کے نام کے بھی وہ شوٹس لوں گا یہ دیکھیں تلواریں پکڑکی ہیں اور اگر ہم اور آگے آئیں تو آپ اس طرف دیکھیں اگر جان آف آرک جو ہیں اس کی حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس نے توہین کی ہے اور یہ آگ لگا رہی ہے نوجوانوں کو بھڑکا رہی ہے اور ملک کے خلاف کام کر رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ بارز یہ یقیناً کہ اس کو قید و بند کی صحبتوں میں رکھا گیا اور یہ تھے وہ لوگ سارے کے سارے بادشاہ اس وقت کا چرچ یا اس وقت کے جو مذہبی لوگ تھے کرچنیٹی کے وہ الزام لگایا کرتے تھے اس بچی پر جس کی عمر گیارہ بارہ سال سے وہ اس طرح کی باتیں کرتی تھے اور پھر وہ کرتے 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 جب انیس سال کی ہوئی تو اس کو اس پر مقدمہ چلایا گیا جج اس کے خلاف تھے دالت اس کے خلاف تھی اور بادشاہ اس کے خلاف تھے اس کو موقع دیا گیا اور اس کو یہ کہا گیا کہ تم مکر جاؤ تم اعلان کر دو کہ تم جھوٹی ہو اور تم نے جتنی باتیں گھڑییں دی اس وقت کے مذہب پر حوالے سے تم اس سے دزبردار جو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے فرانس کا ہی ایک شہر ہے وہاں اس کو ایک درخت کے ساتھ باندھا گیا اس کی بوم لنچنگ کی گئی جو اور وجو وہ انکاری نہ ہوئی تو اس کو پھر درخت کے ساتھ کھڑا کر کے پورے شہر نے تالیاں بجاتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے اس طرح سے جلا دیا تھا یہ دیکھئے یہ اسی کو ڈپک کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ جلا دیا گیا تھا اس کو جانف آرک کا یہ مجسمہ ہے اگر ہم جانف آرک کا نام وہاں لکھا با اگر کلوز کیجئے گا دیکھیں اگر نظر آتا ہے تو جانف آرک کا نام اگر یہاں نظر آئے اور آگے چلے جیں اور آگے چلے جیں اور آگے جا کے دکھائیے دیکھئے اور آگے کریں پڑا جا رہا ہے جی جانف آرک پڑا جا رہا آ جائیں تو دوستو یہ جانف آرک کو یہاں پر فرانس میں جلا دیا گیا تھا اور یہ آگے کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تمام لوگ جو ایک معصوم لڑکی کے خلاف تھے اس کو انیس سال کی عمر میں جلایا گیا تھا موم لنچنگ کی گئی تھی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ اس وقت کے لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک تحریک چلائی کہ جانف آرک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے میں اس کے شیئر گیا تھا میں نے وہاں ساری ویڈیو بنائی ہے جو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا لیکن یہ ویڈیو بھی آپ کو نالج دے گی جو میں بنا رہا ہوں تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک تحریک چلی اس تحریک کے اندر یہ کیا گیا کہ نوجوانوں نے ایک درخواست دی عدالت کو احساس دلایا گیا اس وقت کے حکمرانوں کو اور چرچ نے اور عدالت نے پہلی بار معافی مانگی اور اس جانف آرک کو جس کو ایسے بے دردی کے ساتھ فرانس میں جلا دیا گیا تھا ایسے یہ اس کو ڈپک کر رہی ہے تو اس کے مرنے کے بعد جس جگہ پہ اس کو جلایا گیا وہاں ایک سلیب لگائی گئی وہاں پر ایک کیتڑل بھی ہے چرچ ہے جس کو فلیمز کی شکلیں بنایا گیا ہے میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کرنی وہ ضرور دیکھی گیا اور پھر اس لڑکی کو اس معصوم لڑکی کو جو غریبوں کی بات کرتی تھی جو کسانوں کی بات کرتی تھی جو ہیمر رائٹس کی بات کرتی تھی اور کچھ ایسی باتیں کرتی تھی جو اس وقت کے جوانوں کو چرچ سے جوڑتے تھے اس کو پھر ایک نیک اور پاک عورت قرار دیا گیا اور عدالت نے اس پر معافی مانگی اور برطانیہ کے زیر تسلط وہ علاقہ تھا اور چرچ نے معافی مانگی اور پھر آج جون آف آرک کا وہ شہر اور وہ سارا میں شوٹ کر کے آئے ہوں وہ جگہ بھی دکھاؤں گا جہاں ان لوگوں نے ان سب نے مل کے دھوائی دیتی اور اس عورت کے اوپر اس وقت کی بلاس فہمی لگائی تھی اور اس کو سزا دلوائی تھی اور پھر اس کو ایسے چلایا گیا تھا اور پھر اس کے بعد اسی معصوم لڑکی سے چرچ نے لوگوں نے انزامیہ نے وہاں کے بادشاہوں نے معافی مانگی اور اس کو ایک پاکیزہ عورت قرار دیا میں آپ کو اور بھی چیزیں یہاں پر دکھاؤں گا لیکن یہ ویڈیو میں نے آپ کے نالج کے لیے پہلے بنا دیا ہے اتنا سا پورشن پورا جو ویڈیو ایڈٹ ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں کن کن پولیٹیشنز کی تصویریں ہیں کن کے مجسمیں ہیں اور ان کی کیا کیا کہانی ہے مجھے دیجئے جازت اس میوزیم سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو جی جیسے جان آف آر کے خلاف ایک ایکشن ہوا تھا تو ہمیں اس غلطی کو صدارنے کی اس غلطی پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین جی دوستو کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جان آف آرک وہ خاتون ہوئی ہے فرانس کی کے اس کو ہیرو قرار دے دیا گیا سینڈ قرار دے دیا گیا اور آج بھی فرانسیسی فوجی جب لڑتے ہیں تو ان کے پرس میں محاضر جنگ میں جب وہ ہوتے ہیں جان آف آرک کی تصویر ہوتی ہے اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو انرجی ملتی ہے اور جنگ عظیم دوئم میں بھی فرانسیسی فوجی جب محاضر پر جاتے تھے لڑتے تھے تو جان آف آرک کی تصویر ساتھ لے کر جایا کرتے تھے دوستو آپ کو میرا یہ طریقہ کیسا لگا میں آپ کو دنیا بھی گھواؤں گا کہانیاں بھی سناوں گا مقامات بھی دکھاؤں گا لیکن اس کی ابتداء لہور کے پارک سے کیا کروں گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ کا ٹھیک ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دائیے گا اور اللہ تعالی ہمیں برداشت کرنے کی معاف کرنے کی اور اپنی غلطی تسلیم کر کے لوگوں کو الزامات سے بری کرنے کی تحفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں آسانی اتا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ بابرکاتو